اگلی آیت کریمہ یہ ہے کہ قرآن مجید فقہان حمید میں جب ایک آیت نازل ہوتی اور پھر کچھ عرصے بعد اس کا حکم منسوخ ہو جاتا ہو دوسری آیت اس کی جگہ پہ نازل ہو جاتی تو یہودی اعتراض کرنے لگے ان کے اعتراض کا ذکر ہے اور پھر اس کا جواب دیا گیا ما ننسخ من آیت او ننسحا جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھولا دیں ناتی بخیرم منہا تو اس سے بہتر لے آتے ہیں او مثلہا یا اس جیسے لے آتے ہیں کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے شان نازل اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید فقہان حمید نے جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں اور پچھلی جو شریعت تھیں ان کے احکام کو منسوخ فرمایا تو کافروں کو بڑی وحشت ہوئی وہ بڑے پریشان ہوئے اور اس پر وہ تانہ دینے لگے تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے اور ناسک بھی اللہ کی طرف سے دونوں این حکمت ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہی پہلا حکم دیا اور دوسرا حکم دینے والا بھی اللہ تعالی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلا حکم مشکل ہوتا ہے اور دوسرا آسان ہوتا ہے زیادہ نفع دینے والا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلا حکم آسان ہوتا ہے دوسرا مشکل ہوتا ہے لیکن ثواب کے ادبار سے اور قربِ الہی کے ادبار سے وہ زیادہ فضیلت رکھنے والا ہوتا ہے قدرتِ الٰہی پر یقین رکھنے والوں کو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دن سے رات کو گرمی سے سردی کو جوانی سے بچپن کو اور بیماری سے تندرستی کو اور بہار سے خزا کو منصوب فرماتا ہے یعنی حالات بدلتے رہتے ہیں کبھی دن ہے کبھی رات ہے کبھی شردی ہے کبھی گرمی ہے بچہ ہے پھر وہ جوان ہو جاتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے کوئی آدمی تندرست ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے کبھی بہار ہے کبھی خزا ہے یہ تمام تبدیلیاں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں تو ایک آیت یا ایک حکم کے منصوب ہونے میں کیا تاجب کی بات ہے اچھا پھر یہ جو یہودی اتراز کرتے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں ہوتا وہ ایک حکم نازل کرتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو تو نقصان ہو رہا تھا دوسرا حکم وہ نازل کر دیتا ہے حالانکہ یہ جہالت ہے ان کی سوچ غلط ہے ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ پہلا حکم ایک مقصود مدت کے لیے نازل ہوا جب مدت پوری ہو گئی تو دوسرا حکم نازل ہو گیا یہ جو دوسری آیت نازل ہوتی ہے اور پہلے حکم کو منصوب کر دیتی ہے وہ آیت یہ بتاتی ہے کہ پہلے حکم کا اب جو اس کا پیریٹ تھا وہ پورا ہو گیا اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے تو اس وقت اس کے لیے ہمارے اصول اصول الگ ہوتے ہیں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے اصول الگ ہوتے ہیں یعنی دودھ پیتا بچہ ہے تو اسے ٹھوز غزہ نہیں کھلائی جا سکتے لیکن پانس سال کا بچہ ہے تو وہ ٹھوز غزہ بھی کھاتا ہے اسی طرح مونٹسری کے اصول الگ ہیں پرائمری کے اصول الگ ہیں تو اسی طرح ایسا ہے کہ جب قرآن مجید فوقان حمید کا نزول ہوا تو پہلے لوگ دین سے نواقف تھے شراب بہت زیادہ عام تھی تو پھر آہستہ آہستہ شراب کو حرام کیا گیا پہلے یہ فرمایا گیا کہ شراب پینے میں نقصانات بہت زیادہ ہیں پھر فرمایا گیا کہ نماز کی عقاد میں شراب نہ پیو پھر مطلقا شراب کو حرام کر دیا گیا تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب ایک آیت کو منصور فرماتا ہے تو دوسرا حکم جو آتا ہے وہ حکم پہلے حکم کی مثل ہوتا ہے یا وہ اس سے بہتر ہوتا ہے اگر مثل ہے تو یہ امتحان ہے کہ کون اللہ کی فرماورداری کرتا ہے مثلا خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں یا بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں دونوں باتیں مشقت میں تو برابر ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلے آشورے کا روزہ فرض ہوا پھر ہر مہینے کے تین روزے فرض ہوئے پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اب اس میں رمضان کے روزے رکھنے میں مشقت اس سے زیادہ ہے مگر فضیلت اور برکتیں بھی زیادہ ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے حکم مشکل ہوتا ہے پھر دوسرا حکم آسان ہوتا ہے جیسے ابتدائی طور پر بیوہ عورت کی عدد ایک سال مقرر کی گئی اور پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا اور فرمایا کہ چار مہینے دس دن اس کی عدد ہے آگے شاید فرمایا علم تعالیم کیا تجھے خبر نہیں ان اللہ لہو ملک السماوات والارد کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں و زمین کی باتشاہی آسمانوں و زمین کی باتشاہی